اسلام علیکم دوستو سعودی عرب سے ٹیکسی کے حوالے سے ایک اہم اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے جس کے مطابق سعودی ٹرانسپورٹ جنرل آتھورٹی نے لینڈ ٹرانسپورٹ کے لیے چالان کے حوالے سے طریقہ کار میں تبدیلی کا اعلان کر دیا ہے اخبار ٹونٹی فور کے مطابق زوابط میں کی جانے والی تبدیلی عوامی ٹرانسپورٹ کے شعبے پر ہوگی جس میں ٹیکسی، بسیں، رینٹے کار سرویس، ہیوی ٹرانسپورٹ اور گاڑیوں کو لوڈ کرنے والے ٹریلرز وغیرہ شامل ہیں آتھورٹی کی جانب سے نئے ذوابط کے مطابق ٹرانسپورٹ کے شعبے سے تلق رکھنے والوں کو چلان پر اتراز دائر کرنے کے لیے ساٹھ دن کی محلت دی گئی ہے اس دوران وہ کسی بھی نویت کے چلان پر اس صورت میں اتراز دائر کر سکتے ہیں اگر وہ سمیتے ہیں کہ ہونے والا چلان غلط تھا دوستو یہاں پر میں ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ اگر آپ کو ٹریفک پولیس المرور کا کوئی جرمانہ ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ جرمانہ آپ کو غلط ہوا ہے تو اس صورت میں اتراز دائر کرنے کا ٹائم تیس دن کا ہے یعنی کہ اگر آپ کو ٹریفک پولیس المرور کا مخالوہ ہو جاتا ہے تو اس مخالفے کو آپ تیس دن کے اندر اندر ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں لیکن مخالفے پر اتراز دائر کرنے کے لیے ساٹھ دن کا ٹائم ٹی جی اے کی طرف سے دیا گیا ہے جسے ہم ٹرانسپورٹ جنرل آتھورٹی بھی کہتے ہیں اور مواصلات بھی کہتے ہیں جو کہ الگ سے ایک ادارہ ہے